بی جو پی کے دو سابق لیڈروں کے گستاخانہ تفسرے پر بولے کانگریس لیڈر ششی تھرور کہا کہ ملک میں اسلاموفوبیا کے خلاف ایسا وقت آ گیا ہے کہ وزیراعظم نریندر موڈی کو اپنی خاموشی توڑنی چاہیے ششی تھرور نے کہا کہ کچھ لوگ موڈی کی خاموشی کو جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تائید سمجھ رہے ہیں اور حالیہ برسوں میں اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کے لیے جو قدم اٹھائے ہیں ان سے ان کے کمزور ہونے کا ہے خطرہ ملک میں ایک بار پھر کورونا کے مریضوں میں اضافی کی خبریں آ رہی ہیں سامنے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران آٹھ ہزار پانچ سو بیاسی نئی کوویٹ کیسز کیے گئے ریکارڈ اس کے ساتھ ہی فعال انفیکشن کی تعداد بڑھ کر چوالیس ہزار پانچ سو تیرہ ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چار اموات بھی کی گئیں درج دہلی کے قرول باغ میں واقع غفار مارکیٹ میں صبح صویر آگ لگ گئی فائر برگیٹ کے عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر پالیا قابو فائر ڈپارٹمنٹ سے ملی اطلاع کے مطابق آگ لگنے کی خبر صبح چار بجے کے قریب موصول ہوئی آنن فانن میں فائر برگیٹ کی انچالیس گاڑیاں موقع پر پہنچیں ابھی تک آگ میں کسی جانی نقصان یا کسی کے فنسے ہونے کی کوئی اطلاع نہیں پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں بی جے پی کی طاقت موجودہ پچانوے سے کم ہو کر بانوے ہو گئی جبکہ راجعہ سبحان انتخابات کے نتائج کے بعد کانگریس کے ارکان کے تعداد انتیس سے اگتیس ہے پہنچ گئی ریاستوں کی کانسل کے دو سالہ انتخابات میں چار ریاستوں میں سخت مقابلہ دیکھنے میں آیا بی جے پی نے ستاون میں سے بائیس نشستوں پر کامیابی حاصل کی جبکہ کانگریس نے نو نشستوں پر کی کامیابی حاصل اتر پردیش کے مختلف ازلا میں ہوئے مظاہروں کے سلسلے میں پولیس نے تیرہ ایف آئی آر کی درج سینئر پولیس افسر کے مطابق اب تک دو سو پچپن افراد کو کیا جا چکا ہے گرفتار ایڈیشنل ڈیریکٹر پرشاند کمار نے کہا کہ اس میں پریاگراج میں 68، ہاترس میں 50، سہارنپور میں 64، امبیٹکر نگر میں 28، مراد آباد میں 27، علیگڑ میں 3، جالون میں 2 اور فیروز آباد میں 13 افراد ہیں شامل میرٹ کے سردھانہ علاقے میں ایک مسلمان شخص کی کی گئی پٹائی ساتھ ہی اس کی داڑھی نوچی گئی اور اسے جھیل میں پھینکنے کی کی گئی کوشش پولیس نے حملہ آوروں کی شناخت دیپک اور بھورا کی طور پر کر لی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں ملزمان کو کر لیا جائے گا جلد ہی گرفتار جہلی ہائی کورٹ نے کہا کہ پولیس ایف آئی آر کیے بغیر کسی کو پوجھ گچ کے لیے پولیس اسٹریشن نہیں بلا سکتی دفعہ 160 کے تحت پنجاب پولیس کے جاری تین سمن کو کل آدم قرار دیتے ہوئے کیا تب سرہ اور کہا کہ تفتیش کے درست ہونے کے لیے پولیس کو سی آر پی سی کے دفعات کے مطابق کام کرنا ہوگا ساتھی پولیس میجسٹریٹ کو ریپورٹ کیے بغیر ابتدائی تحقیقات کے لیے اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کر سکتا کرناٹک ریاست میں ایک طرف نصابی کتب پر نظر سانی کو لے کر بہت بڑا توفان ہے کھڑا دوسری طرف تعلیمی تدریس سے میار نصابی نظر سانی کے توفان میں تعلیمی ترقی ہے تنزلی کا شکار قومی کارکردگی سروے 2021 نیس کی ریپورٹ کے مطابق پورا تعلیمی نظام ہی خرابی کا ہوا شکار تعلیم دینے والے اساتذہ بھی سیکھنے سے دور رہنے کی کر رہے ہیں تصویر پیش کرناٹک کے وزیر اتوانائی سنیل کمار کے بیان کے مطابق ریاست میں الیکٹرک گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھتے ہوئے ریاستی ہائیویس پر چارجنگ سٹیشن کا کیا جائے گا انتظام محکمہ توانائی کی طرف سے چوبیس جون سے تیس جون تک ایک ہزار سے زائد چارجنگ سٹیشن کیے جائیں گے قائم جس میں تین ہزار الیکٹرک پلکس فراہم کیے جائیں گے بنگلورو شہر کے چامراج پیٹ عیدگاہ کے سی سی ٹی وی کیمروں کے خمبوں کو شرپسندوں نے گرا دیا ایسی ہی شرپسندانہ سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے پولیس کے طرف سے تھے لگائے گئے خمبوں کے لگانے کے وقت بھی ہندو شدت پسندوں نے عیدگاہ میں گھس کر اس کے مقالفت کی کی کوشش پولیس اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے کہ کس نے کیمروں کے لیے بنائے گئے خمبوں کو ہی گرا دیا موسیقی